اتنی شفقت و مہربانی کیا مفتی صاحب کہیں گے پگلے اللہ تُس سے پیار بہت کرتا ہے اللہ تیری جان بچانا چاہتا ہے توجہ ہے آپ کی اللہ تیری جان بچانا چاہتا ہے اس لیے اب ذرا غور کرنا یعنی اس سے مزاج شریعت آپ کو پتا چلی ہر وہ چیز میرے بچوں جس سے آپ کی جان جائے نقصان پہنچے بدن کو نقصان پہنچے آپ دیکھیں روز مرہ مسائل نمزان شریف میں کئی لوگ ہیں مچارے جن کو مرض ہے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب سہت ہو جائے گی تو آپ روزہ رکھ لیں یا شیخ فانی یعنی اتنا بڑا ہو گیا کہ اب وہ سہت اس کی دوبارہ آئی نہیں سکتی تولما کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب اس کے لیے آپ صدقہ فطر دے دو انہوں نے کہا جی اگلا تو روزہ رکھ رہا ہے اس سے آپ صرف دو سوا دو کلو آٹائی دے رہے ہیں اگلا تو روزہ رکھ رہا ہے انہوں نے کہا جی اس کو دمے کی بیماری ہے اس کو شگر کی بیماری اس کو کلسٹول کی بیماری اس کو گلو پیشر کی بیماری اگر یہ پورا دن کچھ نہ لے تو حلاق ہو جائے ایک طرف عبادت کھڑی ہے عبادت کا معنی کیا ہے کہ تمہاری جان کی حفاظت کے ساتھ کی جائے دیکھیں روزہ رکھا جا رہا ہے لیکن اگر آپ کی جان جانے والی اس میں ہو تو پھر آپ کو اس سے روک کر اس کا نعمر بدل لائے گیا آپ پوچھیں گے مفتی صاحب اگلے تو پورا دن بھوکا رہے ہیں میں تو کھا پی رہا ہوں دبائی بھی لے رہا ہوں مجھے یہ رخصت کیوں مفتی صاحب کہیں گے ارے پگلے خدا تجھ پر شفقت کر کے تیری جان بچانا چاہتا ہے تو اثر چیز میرے دوستو میں اس کو طور نہیں دینا چاہتا اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آگئی کہ شریعہ آپ کی جان اور صحب کو پروٹیک کرنا چاہتی ہے جان اور صحب کو کیا کرنا چاہتی بولیے محفوظ کرنا چاہتی ہے اب ہر وہ جو آپ کی جان کو محفوظ کرے گا وہ آپ کا بڑا ہوگا آپ کا محترم ہوگا ماں کا روبہ کیوں بڑا ہے اس لیے کہ وہ آپ کو بے غرص چاہتی ہے اپنی جان دیکھ کر وہ آپ کو بچاتی ہے توجہ ہے گیلے میں سو کر آپ کو سوکے میں سناتی ہے خود بھوکا ماں کو دیکھو اللہ اکبر بڑاپے میں اگر ہم ان کی داستانوں کا یاد کریں تو بندہ حیران ہو جائے اس بڑاپے کے اندر بھی وہ کم کھائے گی بچے کے لیے رکھیں گی اس لیے اس کا حق زیادہ ہے میرے دوستو کیونکہ وہ آپ کی صحت کی زیادہ قدر کرتی ہے آپ کی جان کی زیادہ قدر کرتی ہے اس وجہ سے وہ بڑی ہے جو کائنات میں سب سے بڑا ہے آمینہ کلاب گمبد خزرہ کمکی میرے اوراقہ اور مولا جو کائنات میں سب سے بڑے ہیں ان کو امت کی صحت کا کتنا خیال ہے امت کی جان کا کتنا خیال ہے آپ کو یہ کہے کوئی کہے جی ماں تھی لیکن پالا نہیں تو پھر ماں گئنے کا فیدہ کیا اصل تو اس کے حقوق تھے جو بچوں کو ادا کرنے تھے تو میرے دوستو بزرگو آپ دیکھئے سرکار بڑے ہیں تو سرکار اپنے حقوق کو بہت پورا کرتے ہیں امت کے اتنا پورا کرتے ہیں کہ ماں بھاگ سکتی ہے شفقت کا دامن چھوڑ ایک بات میں آپ کو کروں دیکھیں دنیا کے اندر اگر بندہ کوئی مخلص رشتہ دیکھیں تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے تو بجو ہے آپ حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا ایسی ان سے محبت نے پوچھا کہ آپ سید ہیں اتنا شفیق ہیں تو یہ کیوں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سیدوں کو ماں والی شفقت اطاف فرمائی تو پھر اس نے پوچھا کہ یہ جو ماں والی شفقت ہے تو ماں کی شفقت کیا ہوتی ہے تو فرما ماں کی شفقت یہ ہوتی ہے کہ لوگ کسی کو چاہتے ہیں اس کے ڈگری کی وجہ سے اس کے مال کی وجہ سے اس کی طاقت کی وجہ سے اس کے تعلقات کی وجہ سے المختصر کوئی کسی کا احترام یا کسی کے قریب یا کسی کی تاریخ جب کرتا ہے جب اس سے کوئی اس کو غرص دنیا بھی رشتہ یا دنیا بھی اس کا کوئی سٹیٹس ہو ماں وہ ہے جو بے غرص چاہتی ہے ماں کی محبت وہ ہے ماں کے اگر دو بیٹے ہو ایک ڈاکٹر ہو اور ایک نکمہ ہو لوگ ڈاکٹر صاحب کو سلام کر رہے ہوں گے اور ماں رات کو جا کر نکمہ کے لئے دعا کر رہی ہو سمجھ رہی میری بات آپ یہی شفقت کا معار اپنے منتحہ میں ذات مصطفیٰ اسی لئے فرمایا گیا کہ نیکوکار میرے لئے ہیں اور میں گناہداروں کے لئے بولیے سبحان اللہ نیکوکار میرے لئے اور میں گناہداروں کے لئے بولیے سبحان اللہ خضور مالک جنت ہے سرکار کے نالین کے صدقے یہ قائدات بنی ہے جب تک مصطفیٰ قدم نہ رکھے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن حکم کے طور پر یہ بات ارس کر رہا ہوں آپ کے سامرے جب رب یہ کہے گا محبوب جنت میں جائیے فرما اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ میں ساری امت کو نہ لے جاؤں گی بولیے سبحان اور یہ شفقت وہ شفقت نہیں ہے جو ماں کی ہے ماں کی شفقت تو یہاں فیل ہو جائے گی کیونکہ ماں جب آئے گی اور ماں کے سامرے اس کے جوان بیٹے کو پھا کر فرشتے کھڑا کریں گے یہ یہ کام کرتا تھا تو جانتی اس کو تو ماں اتنی پریشر میں ہوگی گھورائی قیامت کا نامی قیامت ہے میرے دوستو قیامت کا نامی قیامت ہے ماں کی ماں کی ممتہ جواب دے جائے گی فیل ہو جائے گی اے دنیا والو شفقت اور ممتہ میں تابعیری لفظ ماں کنانے والو سنو اس بات کو قیامت کا دن اتنا خطرناک اتنا ہولناک ہوگا کہ ماں بچے سے بھاگے گی فرشتے پوچھیں گے یہ تیرا بچہ ہے وہ کہے گی میں تو جانتی بھی نہیں کہ میں نے اس کو کبھی جنابی تھا یہ میرا کبھی تھا بھی اب فرشتے اس کو لے کر دو رہیں گے کہ یہ تیرا بچہ ہے ماں تو دامن چھڑا کر بھاگے گی حضور دور سے کہیں گے یہ میرا امتی ہے یہ میرا امتی ہے یہ میرا بات سمجھ میں آئیے تو ہاتھ بھاگر کہیں سبحان اللہ ایسے نبی محترم کے لیے جان نہ دیں تو پھر جان دیں کس کے لیے ایسے نبی محترم کی حکوم کی پاسداری نہ کریں تو کریں کس کے لیے ان کی ناتے نہ پڑھیں تو پڑھیں کس کی ان کا ملاد نہ کریں تو کریں کس کا ابے ان کا نام نہ چھویں تو چھویں کس کے لوگ کہتے ہیں یہ تم میں جنون اور شدت کیوں ہے میں نے کہا ہم احسان ماننے والے ہیں اس لیے جذبہ یہ پائے بے وفاقتدار کو کیا پتا ہوتا ہے سننی سے پوچھے اس امت سے پوچھے کہ یہ نامو نامو سے رسالت کے لیے کٹ مرنے کے لیے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے اور زبان سے کہتی ہے فدا کابیم امی یا رسول اللہ حضور میں کیا میری شفقت کے جتنے رشتے ہیں میرا باپ بھی آپ کے نام پر قربان ہو جائے میری ماں بھی آپ کے نام پر قربان ہو جائے کیونکہ آپ تو وہ ہیں کہ جب خدا کو عذاب مو کے سامنے کھڑا ہوگا سارے رشتے بھاگ جائیں گے اور خدا کی رحمت بن کر درمیان میں آپ آئیں گے اور خدا پھر ہمارے مو کو نہیں محبوب کو دامن کی لاج کو دیکھ کر کہا گا محبوب ہیں تو یہ آگ میں جلانے والے لیکن جرگیں تیرے ساتھ تو جہاں تو چاہے ان کو اپنے ساتھ لے جا اسے لیے مسلمان اب آپ سمجھے کہ حضور کی محبت کے بندہ جذباتی کیوں ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جذباتی کیوں میں نے کہا گروہ تمہارے تو باپ کا ہی نہیں پتا تم کو کیا پتا ہے جذباتی تو جذبات آپ کسی غلالی بندے سے پوچھیں دیکھو اگر آپ دوست سے مزاب بھی کریں گے محبت بھی کریں گے پہ تکلوف نہیں ہوگی لیکن اس کی گھدو میں بہت اہم نقطہ یہاں پر عالمی دنیا کا آپ کے سامنے سون جا رہا ہوں توجہ کرنا کریں ازادی رائے آپ اپنے دوست کو دیں گے اپنے بارے میں وہ کبھی آپ کو چھیڑے گا کبھی آپ کے کسی چیز کا مدعہ کھڑائے گا آپ ہنس کے ٹال دیں گے ازادی رائے دیئے نا اس میں آپ وہ کبھی آپ کے جب سے کوئی چیز لے لے گا خواب ہنس کے ٹال دیں گے ازادی رائے دوستی میں دے دی اپنے اس کو وہ کبھی آپ کے لباس کو چھڑے گا کبھی آپ کے موٹوسائکل لے جائے گا آپ دیں گے لیکن اس کی ایک لیمٹ ہے اس کی ایک لیمٹ ہے چند ایسے محترم رشتے ہوتے ہیں ازادی رائے کا نام موپھٹ بھیڑیا نہیں ہوتا ازادی رائے کا منام تبازن ہے ایک دردیے تک میرے نوجوان دوستو بچوں اسکول کے بچے کارخانوں میں دکانوں پر ڈیلی ویجس پر کام کرنے والے میرے مسلمان بھائی غور سے سنے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس بات کو اپنے مذہبوں کی طرف سے بیان کر رہا ہوں تبچھو کیجئے میرے دوستو دیکھیں آپ اپنے دوستو کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں ازادی رائے وہ آپ کی کوئی چیز کھا بھی جائے تو آپ مسکرہ لیتے ہیں وہ کوئی ایسی با بھی کر لے تو آپ درگزر کرتے ہیں لیکن ایک لیمٹ ہے لیکن اگر وہ ماں کے بارے میں بات کر دے تو دوست نہیں ختم اگر وہ میری بات سمجھ رہے ہو لیکن اگر وہ تم سے بڑا غیرتمند کون ہوگا تم رہتے ہیں اسے علاقے میں ہوگا میری بات سمجھ رہے ہو آپ نے کہا کہ تُو نے نام ماں کا لے لیا ہے اب بات ختم کیونکہ اب بات میرے بش کی نہیں کیونکہ جس کی تُوہین کر دی اور جس کا نام لے لیا اس کا حق مجھ پر اتنا ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی اب میں ہوں اسی کا ہی اسی لیے امتِ مصطفیٰ ہر حسد میں کو بداش کرتی ہے لیکن جس کا حق سب سے بڑا ہے وہاں تو وہ ماں کیا وہ ماں کو بھی ان کے قدموں پر بشاور کرنے تیار ہو جاتی ہے اسی لیے وہ سب کی سنتی ہے لیکن جو محبوب مصطفیٰ کے حقوق کے بات ہوتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیتا کہ یہ میرا وزیر آزم ہے یہ میری جماعت کا قائد ہے یہ میرے رشتے میں میرا استاد ہے وہ کہتا بے ہڈ پیشے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا بولیے سبحان افلاح آپ ضرورت سمجھ رہے ہیں جس طرح میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں ضرورت کو سمجھ رہے ہیں کہ کیوں حضور کے احترام پر ہماری طبیعتیں اچھلتی ہیں کیوں آتی ہیں میں نے کہا یہ جذبات کہتے ہیں آپ بڑے جذباتی ہیں تو میں نے کہا جذبات مردے میں نہیں ہوتے انسان میں ہوتے میں نے کہا جس طرح آپ کے پیٹ میں مرود آ رہا ہے تو یہ بھی تو جذباتی ہیں جس طرح میری تقریر آپ کو لگ رہی ہے جذباتی ہیں میں نے گولنہ شریف میں تقریر کی قادیانیوں کو اتنا لگی کہ ان کے سب سے بڑا پیج ربوہ ٹائم پر نو سے دس علماء نے تقریریں کی تھی لیکن الحمدللہ بفضلی تعالی اس اختر کے خدمت میں یہ بات آئی انہوں نے میرا فوٹو لگا کر ربوہ والوں نے بتایا میں کہتا ہوں ربوہ والوں ہم گبرانے والے نہیں ہم تو سجدہ شکر کر رہے ہیں کہ خدمت قبول ہو گئی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہون عشق مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر جو بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں دیکھو آپ میں پھر آپ سے کہتا ہوں میرے بچوں غور کرنا آوازوں میں گم نہ ہو جانا ضروری بات میرے بچوں ذرا سمجھنا آپ اپنے دوست کو اعزادی رائے دیتے وہ آپ کا استریک کیا وہ کپڑا بھی لے جائے تو آپ تھوڑا سا اندرس کرتے ہیں لیکن دوستی نہیں جاتی وہ آپ کی موٹر سیگل بھی لے جائے دوستی نہیں جاتی آپ ہنس کے مزاق میں کہتے ہیں وہ بھی مزاق میں معافی مان کے بات ہو جاتی ہے لیکن وہ آپ کی والدہ کے بارے میں خدا نہ کہے کچھ کہہ دے یا آپ کی زبان سے جگری دوست ہے کہ لوگ مثال لیختباد میں دے رہے ہوں لیکن اگر وہ ماں تک پہنچ جائے تو پھر تقاضہ انسانیت کا یہ ہے کہ پھر دوستی واقعی نہیں رہتی ہے ٹوڑ جاتی ہے کوئی کہہ جی آپ جذباتی بہت ہے آپ کہیں گے آپ کہیں گے شی کہ وہ شی تو ہی نہیں رہا تو ابھی شی ہو گیا تو شی میری بات سمجھ اس کو جذبات کہتے ہیں لیکن اس کو وفاداری کہتے ہیں اس کو حقوق کہتے ہیں جو ماں کے حق کو نہیں جانتا وہ بیٹی کے حق کو کیا جانے گا تو ہم کہتے ہیں جو رسول اللہ کے حق کو نہیں جانتا وہ پڑوسی کے حق کو کیا جانے گا وہ باپ کے حق کو کیا جانے گا تو توجہ سے سنیے میرے دوستو بزرگو ازادی رائے ازادی رائے ازادی رائے میں کہتا ہوں بلکل مسلمان ازادی رائے کا قائل ہے ہمیں دیکھو قائد یعنی ہے پھر ہم بولیں گے ہمیں بولنے دو ازادی رائے کیا پھر قائل ہے لیکن اس ریاست میں ہم قتل کی بات نہیں کرتے گردن کاٹنے کی بات نہیں کرتے ہماری تقریروں کو قائد یعنی پوری دنیا کے سامنے یہ پیش کرتے دیکھو 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 قتل کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا بچوں تجھے لگنی دکا کر رہے اس لئے تو حولت بات کر رہا ہے ہم ریاست میں رہنے والے لوگ ہیں یہ ملک ہمارا ہے ہم طالبان نہیں ہم دائش نہیں ہم دہشتگرد نہیں جن کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کا نام لے رہے ہیں وہی ہمارا تعریف ہے ہم غوث آزم کے ماننے والے ہیں ہم دات علی حجیویری کے ماننے والے ہیں ہم خواجہ غریب النواز کے ماننے والے ہیں ہم میرے آقا محب الہی نظام ملت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ماننے والے ہیں ہاتھ پھا کر کہونا سبحان اللہ ہم دادا فری شکرگنج کے ماننے والے ہیں ہم داؤدن زکریہ کے ماننے والے ہیں ہم امام حریہ صلیح خیر آبادی کے ماننے والے ہیں ہم شاہد الحق محبتی سے دیرمی کے ماننے والے ہیں ہم امام اہل سنت امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں ہم پیر مغرلی شاہلی حجیویری کے ماننے والے ہیں ہم محبتی سے آزم کے ماننے والے ہیں ہم غزالی الزمان کے ماننے والے ہیں ہمارے بزرگوں کا نامی ہمارا تار ہو لیے سبحانہ اور سب سے بڑی بات ہم پاکستانی ہیں ہم مصطفی ہیں پاکستانی ہیں ہم مصطفی ہیں ہم پاکستانی ہیں ملکہ کہیا ہم مصطفی ہیں پاکستانی ہیں ہم اپنے ملک میں رازع دیر آئے رازع دیر آئے تو ہم بات کر رہے نا کہ تم مسلمان نہیں ہو یہی تو بتا رہے اور کیا بتا رہے تم نے خط منبوت کے ساتھ غداری کی یہی بتا رہے اور بات کوئی ہم اپنی تھوڑی کوئی ایک مسلمان بتا دو جو تم کو مسلمان سمجھتا ہو جو تم کو مسلمان سمجھے وہ مسلمان رہتا نہیں امت ایک طرف کھڑی ہے تم ایک طرف ہو تم غدار ہو مرزئی ہو تم غدار ہو تم مسلمان نہیں ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمہیں قتل کی بات کر رہے ہیں قتل تو جب ہو جاتا جب ریاست اس کا فیصلہ کرتی توجہ ہے کہ ہم ریاست میں رہنے والی لوگ ہیں اس کی مثال میں ایک بچہ محسن کے لگا شاہ صاحب کہیں یہ بات کر کے ہونڈ ڈر تو نہیں رہے بہتا بیٹا ڈر اس کو نہیں کہتے گھر میں اگر کتا آ جائے تو ہتوڑے سے دیوار نہیں توڑتے کتے کو بھگاتے عقلیت کے حقوق کہ سب سے بڑے محافظ ہمیں درجل و مثالیں موجود ہیں گوجرہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں وہاں عیسائیوں نے مسلمانوں کو زندہ جلایا تھا بتایا آپ کو لیکن مجھے بتائیے اس کے بعد جب وہ مسئلہ آپ نے نویت کے قانونی سطا پر پہنچ گیا تو مجھے بتائیے کراچی کے اندر کسی چرچ پر پتھر مارا گیا کسی مندر پر پتھر مارا گیا بولے نا یار اب دیکھیں اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے سنو قادیانیوں اور سنو ان کے دلال ایجنسیوں میری بات اس وقت اگر تم مجمع کو دیکھو رہا تو تمہارا پشاب نکل جائے یہ اتنا مجمع بڑا ہے لیکن سنو یہ مجمع اتنا بڑا ہے اس علاقے میں کئی ہندو رہتے ہوں گے کئی سک رہتے ہوں گے کئی عیسائی رہتے ہوں گے اتنے بڑے بڑے لوڑی سکر چل رہے ہیں لیکن وہ سکون کے نیند سو رہے ہیں انہیں پتا ہے یہ سننی بولتا ہے یہ حق کی بات کرتا ہے دہشت جردی نہیں کرتا آپ سمجھ رہے ہیں ہماری تقریروں کو دیشت گردی کا نام دے نا یہ تمہاری چور بزاری ہے خود تم چور ہو جب گردن تمہاری ہم پکڑتے تو چور آگے جائے چور آگے جائے ہم نے کہا مرزا کے بڑھو تم ہی چور ہو چور ہو اور ربوہ والا تم ہی چور ہو اور یہ اظہار رائے کے لیے ہے اور گورے سنے ان کی ایجنسیاں ہماری ایڈنٹیٹی کا مسئلہ ہے ہماری شناخت کا مسئلہ ہے ہمیں گردن سے مرزای پکڑ کر رسوا کرنا چاہتے ہیں ہم یہ مجمع لگا کر قتل کی دعوت نہیں دے رہے اپنی قوم کو ایڈنس دے رہے ہیں کہ مرزای تمہارا حامی نہیں ہو سکتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس ملک نے اس کو اقلیت ڈکلیئر کیا ہے وہ اقلیت ہے مسلمان نہیں یہ عائنی بات ہے پاکستان کی قانون کی بات ہے توجہ ہے آپ کے یہ شریعہ کی بات ہے یہ دشت گردی نہیں ہے کہ دشت گردی دشت گردی تم کہتے ہو اس لیے کہ جب تم چور ہو تو تم ساہوکار بنو گے تو عبام تو تم کو پکڑے گی کہتے جی عبام دشت گرد میں نے کہا دشت گرد تم ہو جب تم مسلمان نہیں ہو تو منارہ کیوں لگایا جب تمہیں عائنی نے ڈکلیئر کر دیا کہ تم مسلمان نہیں ہو تو عزان کیوں دے رہا ہے جب تم مسلمان نہیں ہے تو خود کو مسلمان کیوں کہہ رہا ہے تو یہ دشت گردی ہم نہیں یہ انتہا پسندی تُو کر رہا ہے تُو کر رہا ہے کیونکہ جب تُو ڈکلیر ہو چکا ہے ہمارے آئین میں اسلام میں تو ہے لیکن آئین کے کاغذوں میں بھی ہے تو ہم تو حقوق کی بات کر رہے ہیں ایک بندہ جب ہمارا ہے نہیں تو ہمارا نام لے گا تو جھگڑا تو ہوگا مرزائیوں کا آگ اس بات پر لگی میں نے کہا گھر پاکستان میں کوئی رہتا ہو اور انڈیا کے لیے وہ کام کرتا ہو روہ کے لیے وہ کام کرتا ہو ہمارے رینجرز فوج ہمارے آئی ایس آئی ایم آئی پلس کے ادارے جب اس کی گردن کو پغلیں تو اس کے جیب میں شناختی کارٹ پڑھا ہوا ہو لیکنے سب شناختی کارٹ پڑھا ہوا ہو پاسپورٹ پڑھا ہوا ہو اپنا بے فارم پڑھا ہوا ہو باپ کا بھی شناختی کارٹ پڑھا ہوا ہو اور پتا چلے یار یہ لیتا ہی لیاخت آباد میں تھا اس کا باپ بھی یہاں پیدا ہوا تھا اس کا دادا بھی یہاں پیدا ہوا تھا سٹیزن بننے کے جتنی چیزیں سب اس کے پاس پروف اوریجنل ہیں لیکن کام بھارت کے لے کر رہا ہے بہامی ان کا بنا ہوا ہے مجھے بتاؤ جو بیدارے اس کو پکڑیں گے اور وہ اپنے شناختی کارٹ بتائے گا تو اس شناختی کارٹ کی اہمیت کچھ رہے گی کیونکہ اس شناختی کارٹ کی اہمیت تو ملک کے ساتھ تھی نا جب ملک کا غدار ہو گیا تو یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے اور جو ملک کا مفادار ہے اس کے لیے یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں یہ اس کی عزت کا تعریف ہے ہم نے یہی بات کی ہے یہ مثال دے کر بات کی ہے گولہ شریف میں اور یہاں پر بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں اور کریں گے اور مجھے سمجھ ہوئے آگے تمہارا کام اترتا ہے اس مثال سے تو میں نے قسم اٹھایا بھار تخریج میں یہی بات کروں اگر اس طریقے سے تم ایکسپوز ہوتے ہو تو دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جاں یا رسول اللہ دہن میں زبان بدن میں ہے جاں ہم آئے یہاں یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام وہ تھا میں گناہگار لیکن اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا توجہ سے سنو میرے دوستو بزرگو میں یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور اس کی وضاعت ذرا سمجھ نہیں کیا اللہ اکبر ازادی رائے میں نے کہا ازادی رائے اس نے مرزائیوں کے لیے کہ وہ جو چاہے اپنے کتابوں میں لکھے مرزا نے لکھا اپنے کتابوں کے اندر ماذا اللہ جان رہے ہو میرے نوجوانوں لے اختبات کے نوجوانوں کلاس ون کلاس تو کلاس تری سے لے کر مٹری تک کے بچے کون کونے ذرا ہاتھ اٹھائیں فسٹ ہیئر سیکنڈ ہیئر کے بچے ذرا ہاتھ اٹھائیں اور مجھے بتائیں اس کے علاوہ جو کارخانوں میں دیگر جگہ پر جو میرے غریب سنی مسلمان بیٹھے ہیں جو کام کرتے ہیں حلال رسک حلال کماتے ذرا وہ ہاتھ اٹھائیں اللہ آپ کے مانوں میں برکت اتا فرماؤں میں آپ سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تعلیمی طبقے میں میرے بچے جو بیٹھیں یہاں چھوٹے اور میٹرک تک کے جو بچے بیٹھے ہیں اور سے میرے بچوں میری بات سنو ہم اپنے مزرگوں کی وراثت آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد ہماری سانس آئے ہیں کہ یہ گمبد والوں نے جو ہمیں پڑھایا ہم امت کو دے رہے ہیں اس جذبے سے دے رہے ہیں کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور اسی پر مریں توجہ سے سنو میرے بچوں اسکولوں کے بچے سنیں یونسٹریوں کے بچے سنیں کاروباری میرے بھائی سنیں میرے عزبدار تاجر بھائی سنیں اور دیاری اور روزانہ نوکروں پر کام کرنے والے میرے غیور رسک حلال کمانے والے رسول اللہ کے پسندیدہ امتی سنیں سرکار دوالم کے پاس ایک شخص آیا سرکار نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کے ہاتھ کے اوپر گٹے تھے سرکار نے فرمائے تیرا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہیں کہ لگا حضور مزدوری ذرا سخت ہے غنر آتا نہیں ہے غنر آتا نہیں ہے مزدوری ذرا سخت ہے وزن اٹھا اٹھا کے میرے ہاتھوں میں گٹی آگئے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس بندے کے ہاتھ کے جاتھ بولیے سبحان اللہ تو دیکھئے حضور کو پسند وہ ہے جو فرمائے رہا ہے حضور القاسب و حبیب اللہ اپنے ہاتھ سے رسک حلال کمانے والے اللہ کا محروم ہے بولیے سبحان اللہ وہ جنت میں تو سب کچھ ملے گا میرے بھائی حرام نہیں کھائیں گے اور نہ حرام کام کریں گے نہ دہشتگردوں کے سہولتکار بنیں گے نہ دہشتگردی کریں گے لیکن سوریہ میری دوستو آزادی رائے پر میں یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ہم یہ بات اپنے قوم کے ورنس کے لئے کر رہے ہیں مرزا نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے مرزا اپنی کتاب کے اندر پتا ہے کیا لکھتا ہے دہشتگرد مرزا ہے ہم نہیں مرزا یہ کہتا ہے مجھے نبی مانو ماذا اللہ اور وہ کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتے نا وہ کہتا ہے وہ بازاری عورتوں کی اولاد ہیں ہم نے گالی نہیں دی مرزا کو مرزا گالی پوری امت کو دے رہا ہے پوچھا جائے ایجنسیان سے پوچھے کہ اس کی کتاب میں یہ بات ہے کہ نہیں اس نے یہ بات کی کہ نہیں کی روانی روحانی خزائن جو اس کے بخواسات کا مجھوہ اس میں یہ بات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے دوستوں کسی کسی باپ کو باپ یقین کرنا ماں کی بزرگی کی دلیل ہے تبجھو ہے تبجھو ہے آپ کی اب میں آپ کی غیرت کو چھرنا چاہ رہا ہوں ذرا غار کریں آپ کے چہرے غیرت سے چمک رہے ہیں میں آپ کو شور دینا چاہتا ہوں باپ کا عدب کر کے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں میری ماں پارسہ ہے تبجھو ہے آپ کی آپ باپ کا عدب کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں میری ماں پارسہ اگر کوئی سامنے سے متزمیز کھنے ہو کر کہے کہ نہیں تیرا باپ یہ نہیں یہ ہے تو اس وقت اگر آپ دیش میں آئیں تو اس کو اس کو غداری نہیں کہتے اسی کو تو ماں کے ساتھ وفاداری کہتے ہیں امت یہی تو کر رہی ہے کہ ماں کی بزرگی کیا ہے جو بزرگی خدا نے حقوقی ہمارے نبی پاک کو عطا فرمائی ہے امتی وہ ہے جو پابن تو حضور کی بزرگی کی مفاداری اور اس پر پہرہ دینے کا ہے لیکن حضور نے جن جن کی بزرگی عطا فرمائی چاہے وہ علماء ہو مشایخ ہو یا ماں ہو بندہ اپنی رائے کو اتنے احترام سے رکھتا ہے کہ وہ اس احترام نظروں سے احترام جملوں سے احترام معاملات سے احترام وہ اپنی ماں کے مقیم کہ ماں جب کہہ دیتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے تو ماں کی سفید بالوں کی لاج وہ رکھتا ہے ماں کے مسلوں کے سجدے کی وہ لاج رکھتا ہے تبجہ ہے ماں کی عزب کی وہ لاج رکھتا ہے لیکن ماں کی یہ حیاء میں نے ماں کی بات کی میں نے آپ کے ساتھ بیٹیوں کی بات کی بیٹی کے لیے لحاظ اس کے باپ کا ہوتا ہے بیٹی گھر میں آرام سے سوتی ہے کیوں؟ کیونکہ باپ بیٹھا ہوتا ہے بہن گھر میں آرام سے ہوتی ہے کیوں؟ بائی بیٹھا ہوا ہے کتنی شرافت کے رشتے ہیں محسوس کر رہے ہیں آپ ملیشی سے نہیں چھا رہا ہوں آپ کی بیٹی گھر میں سو رہی ہے مطمئن ہو کر کیونکہ اس کو پتا ہے باپ پر اس کو اعتماد ہے کہ میرا محافظ یہ ہے کتنی پاکزگی کے رشتے ہیں یہ اس پاکزگی کے رشتے کو اس رشتے سے رائے برابر کی نظمت ہے جو رشتہ امت کو رسول اللہ سے ایسی پاکزگی کا رکھنا ہے باہر سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے مرزا نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ مجھے نبی مانو معاذ اللہ کانا خبیز ٹٹی خانے میں مرنے والا سنو ربوہ والوں کے لئے بھی لگانا سنو اور بعد وہ کریں گے جو لکھی گئی ہے ہمیں گالی دی ہے پولی امت کو گالی دی مرزا نے کہتا ہے جو مجھے نبی نہ مانے وہ بازاری عورتوں کا بچہ ہے بغایہ کی لوگت اٹھا کر آپ دیکھیں کیا مانا ہے اس کا یعنی بازاری عورتوں کے بچے یعنی جو گمبد خضراء کے مکی کو ختم نبوت کہیں خاتم النبیین کہیں اور آپ کے مصر آپ کے برابر کسی کو نہ جانے اور وہ یہ کہیں کہ آپ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا اس کو وفادار کہنے کے بجائے خدا اس کو مومن کہتا ہے تو ان کو کجریوں کی اولاد کہہ رہا ہے ماذا اللہ اتنی گندی گالی اس نے میں نہیں دے رہا ہے اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ فیت البغایا کہ وہ بدکارہ عورتوں کی اولاد ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہے پوری دنیا مسلمانوں سے پوچھ رہی ہے کوئی بتمیزوں سے پوچھ سکتا ہے کہ اتنی گندی گالی یہ پوری امت کو دے رہا ہے اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ حضرت ابو بکر عمر وہ تو میرے جوتے کی تسمیں باندھنے والے ہیں سیدہ زہرہ کیا جو لکھا میرا دل نہیں پھڑ جائے گا میں کیا کہوں آپ کے ساتھ سیدہ مریم کے بارے میں جو لکھا ہے کوئی مسلمان اس کو پڑھ نہیں سکتا اور رب وولا تم پر خدا کی لانت ہو تم سن لو تمہارا تکر کسی سے ہوا نہیں یہ امت مصطفیٰ ہے یہ امت مصطفیٰ ہے ان کا جینا بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کے لئے اور مرنا بھی ختم نبوت کے لئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور ایک نعرہ غلام ہے غلام ہے ہاتھ میچے میں اچھے لگتے میرے دوستو یہ ہاتھ بنے اس لئے کہ جو شہدت دے اللہ کی حضور غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں وہ جو نہ ہو اس کے مصطفیٰ وہ زندگی حضور ہے توجہ کیجئے میرے دوستو غزور کو ازادی ارائقی میں بات کر رہا ہوں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ممالک سے بھی کہ ہم کسی ممالک کی توہین نہیں کرتے ہم کسی کی آئین کی توہین کے قائل نہیں سمجھ میں آئی بات لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ازادی ہے رائے نا تو مجھے اجازت تو دیں کہ میرے گھر کے اندر لکڑی ختم ہو گئی ہے میں آپ کے ملک کا جھنڈا جلا سکتا ہوں چلو توہین کے لئے نہیں جلا رہا ایسی ماچس لگا رہے کراچی میں بہت ہے توجہ ہے اوہ جاغ رہے ہو دیکھ مرزائی یہ ہے وہ لوگ سردہوائے چل رہی ہیں لیکن شیروں کی طرح بیٹے ہیں یہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب بھولے سے ہیں اے یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے غلام ہے غلام ہے غلام یا رسول میں جہارہ اس کے مصطفیٰ ازادی رائے کی بات کرتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کا جھنڈا ہم بچ و رائے پہلے سے چار دوست بیٹھے ہیں یار چلو جمن کی چاہی کی دکان کے آگے درہ کیوں نہیں آگے درہ نہ کوئی ریلی ہے نہ کوئی جمن کی دکان جمن کی پان کی دکان کے آگے درہ یار بیٹھ جائیں چار کچھ نہیں کہا یہ جنڈا ہے ان کے لگا اتار کے پھڑے کے جلا دے میں نے کہا ازادی رائے ازادی رائے میں نے کہا تمہارے وہاں تمہارے جنڈوں کا اتنا تقدس ہے اپنے ہم اگر نبی کی عزت کی بات کریں کہ کائنات کی عزتیں ان کے جوتے سے جڑی ہوئی ہیں تو تم ہمیں انتہا پسند کہتے ہو غیرہ یہ بتا تم تو جھنڈے پر ہی بدھ گئے تمہیں کیا کہیں ہم ہم تو ایک کپڑا جلا رہے ہیں وہ کہتے تھا تو کپڑا لیکن نسبت ہماری عزت کے ساتھ ہے میں نے کہا ہے تو وہ بشروں کے بشر اور سید البشر اور افضل البشر لیکن کائنات کی عزتیں ان کی مالیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور مسلمان وہ ہیں جو حضور کا ایسا سچا ہمتی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے والے کو بھی گستاخ کہتا ہے وہ حضرت دعوت کی توہین کرنے والے کو بھی گستاخ کہتا ہے جو حضرت عیسیٰ کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں رہتا توجہ ہے لوگ انتہا پسند میں نے کہا ہم پورے نظام کے ماننے والے اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی توہین کرے اگر مسلمان کسی عیسائی سے بات کرتے ہوئے اس کے بغض میں آ کر اگر حضرت عیسیٰ کی توہین کرے وہ حضور کا امتی بھی نہیں رہتا کیونکہ جن کے احترام میں سب کے احترام کا عدب کرنے والے مسلمان ہیں اگر کسی یہودی سے بات کرتے ہو حضرت موسیٰ حضرت دعوت حضرت سلیمان کی توہین کر بیٹھے کیونکہ کبھی مقابلہ ہوتا نا تو بندہ مقابلے پر آتا ابے تیرے اس کے پاس کیا ہے میرے اس کے پاس کیا ہے مسلمان اتنا محتاط ہیں کہ بات کرتا تو یہ کہتا یہ میرا نادان ساتھی ہے سمجھ نہیں رہا لیکن جس کا نام لے رہا ہے ان کی عزت ہے تو میرے آقا کی عزت سے ہی اڑی ہوئی ہے چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہو چاہے دعوت علیہ السلام ہو تبجہ ہے چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو چاہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو چاہے حضرت زکریہ علیہ السلام ہو بولونا سبحان اللہ چاہے حضرت یوسف علیہ السلام ہو چاہے بنی اسرائیل اور یہود کی بنیاب رکھنے والے حضرت یعقوب علیہ نبیہ علیہ السلام ہو چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو ہم تو بنیابی اٹھاتے آمنت باللہ ہمیں ایک نہیں سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں مومن وہ ہے جو محمد عربی کے سیمے پر قرآن اترا اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو حضرت موسیٰ پر اترا اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو حضرت دعوت پر اترا اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو حضرت ابراہیم پر صحیح اترے بولیئے اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو حضرت یہیہ والزکریہ سلیمان و دعوت اور حضرت زلکفل یسوع جن سے خدا ہم کلام ہوا مسلمان ان کا ایسا ہی احترام کرتا ہے جیسے اپنے نبی محترم گمدد خضراء کے مکی جناب رسول اللہ کا با سمجھنا آئی تو ہاتھ بھادر کہیے سبحان اکلا اب میرے دوست مذرگو یہ میں نے ایک فلسفہ آپ کے سامنے بتایا کہ جذباتی ہونے کی بات ہی ہے ماں کی جب بات آ جائے تو ازادی رائے کے اندر بھی لبرلوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیا پر بکواس کرتے رہتے ہیں اور کہ دیکھو مار دیا مار دیا مار دیا میں نے کہا کس نے وارا ہم کو کیا بتا لیکن غیر ضروری ایشو کو تم اٹھا کر با دیکھو کیا جملے کہہ دیئے میں نے کہا میری بات سنو توجہ ہے آپ کی اگر باقی میں جس پر شریف صلاح ثابت ہو جائے اور ریاست اس کو ٹنگا دے اس کے لئے درمی کرنے والا باغی نظر آتا ہے وہ باغی ہوتا ہے کبنجو ہے جن جن کو پاکستان کی آئین نے اور ہمارے فوجی اداروں نے اور عدارتوں نے فاصلیت دی کبنجو ہے اور جن پر غداری کی چیز متحقق ہوئی اس کے مقابلے پر اور متحقق ہی ہے کہ تمام مقاطق اور تمام تشریحات اور جراحوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہوا اور یہ مسئلہ کوئی جراحوں کا نہ رہا نظریہ کا جس طرح جنہوں نے سکولوں پر حملہ کیا تھا آرمی سکول پر آرمی سکول پر جنہوں نے حملہ کیا اور جو پکڑے گئے ان کو ٹنگایا گیا اس میں ساری امت ان اداروں کے ساتھ کھڑی ہوئی بولیے کھڑی ہوئی نا ادارے کے ساتھ اور انہوں نے کہا کیا فاجئے پاکستان نے اگر ان کو فاسی دی تو اس نجیس کو فاسی دے کر انہوں نے امت کو بچایا ہے کیونکہ ڈاکٹر اگر جسم میں کوئی حصہ سر جاتا ہے تو وہ کاٹ کر نکال کر ظلم نہیں کرتا پورے بدن کو بچاتا ہے تبجہ ہے تو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر ایسے شخص کی تائید کرے تو وہ غدار ہیں کے نہیں اور آگے سے ہمیں بکواس کرتے ہیں کہ یہ ازادیہ رائے میں نے کہا سخت اس لیے بول رہے ہیں توجہ ہے میں یہ مزاج بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ ہمارے سادہ مسلمان بھائی ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں اتنا زور سے بول رہے ہیں مولی صاحبہ اتنا زور سے آپ بات کر رہے ہیں میں نے کہا میرے بھائی ذرا بات سنیں اگلے کے سوال تم نے نہیں سنے نا اگر میں آپ کی عزت کے بارے میں دو جملہ کہوں تو جتنا آپ کہہ رہے نا تم مولی صاحب کی وجہ تم نے ابھی وہ سنائی نہیں کہ جو جبران مکواس کرتا ہے تم نے وہ سنائی نہیں ہے کہ جو لبرل مکواس کرتے ہیں وہ نامو سے مصطفیٰ کے لیے نظام مصطفیٰ کے لیے نفاذ شریعت کے لیے شریع سزاؤں کے بارے میں اور وہ حدود جو قرآن سنت اور سنت متواترہ اور متوارشہ سے ثابت ہے اس کے خلاف جو مکواس کرتے ہیں یہ امت پاگل نہیں ہے یہ احتجاج جو کر رہی ہے اپنے غم و غصہ کا اظہار کر رہی ہے یہ مارنے کی قادل نہیں کہ آپ اس کو بات کرنے کی بجازت نہیں جائیں گے کہ احتجاج کی بجازت نہیں ہے ابے مومتیوں کی اولادوں ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ چار مومتیوں لے کر تم روڑ پر گھرے ہو جاتے ہو ہم تمہیں کہتے ہیں کچھ نہیں لیکن چار مومتیوں لے کر جب تم کسی کے لیے احتجاج کر سکتے ہو اور وہاں غم و غصے کے لیے میڈیا پر بات کر سکتے ہو تو ہم ختم نبوت اور امت کے ضروری مسئلے کے لیے جمع ہو کا دہشتگردی کے لیے نہیں اپنا ایک اخلاقی وطنی اور ریاستی حقوق سے احتجاج نہیں کر سکتے ہیں تاجدارِ ختم نبوت تاجدارِ ختم نبوت اور سنیوں تھکنا نہیں میں نے تو بھی تخری شروع نہیں کی یہ پھپڑے خدا نے لگائے ہمیں مصطفیٰ کے لیے یہ سینے بنائے مصطفیٰ کے لیے روزانہ ورزش کرتے اس لیے کہ چڑھائی بھی پھر کریں اس لیے کریں کہ دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجات تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے میں ہر سنی لڑکے کو کہوں گا ورزش کرے وہ ووک کرے کھانے کا خیال رکھے اپنی صحیح کے خیال رکھے کیونکہ سنیوں یہ صحیح مصطفیٰ کی امانت ہے تمہاری صحیح رہے گی تمہارا ذہن کام کرے گا تمہارا دل کام کرے گا جب تک تمہاری حیات ہے کبھی یہ نہ کہو اب تمہیں سس پڑ گیا اب تمہیں یہ ہو گیا صحیح کا خیال رکھو یہ صحیح تمہاری نہیں ہے یہ امانت مصطفیٰ کی ہے اس کو مصطفیٰ کے لیے رکھو قبر میں جاؤ گے تو مصطفیٰ خود اس بدن کی حفاظت فرمائے میرے دوست وزرگ آئیے اختتام کی طرف چلیں اور بات کو اختتام کی طرف لائیں آپ گبرائیے نہیں میں یہ بات آپ کے صاحب نے جو کی میں صرف مقدمہ ذکر کر رہا ہوں روزانہ آپ سن رہے ہیں خط میرے بوت کے تقاریخ مفتی غلام دستگیر صاحب کے بلا بھی بیان کر رہے ہیں لکھانی صاحب کے بلا بھی بیان کرتے ہیں جاویش شاہ صاحب ہر جلسے میں شریک ہوتے ہیں کئی علماء کسرہ ہم اللہ سامنے آ کر آپ کے سامنے بات کرتے ہیں انہی میں ایک حصہ ہم نے ملایا کہ کیوں ہم اس کو اتنا ضروری لیتے ہیں ماں کی مثال دیکھ کریں بیٹی کی مثال دیکھ کریں بہنوں کی مقدس رشتے کی مثال دیکھ کریں توجہ ہے آپ کی توجہ ہے لیکن بہت زیادہ پریپیر رہنا ہو کیونکہ دشمن کا بار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مشن سے ہٹاتا ہے آپ نے جڑاؤ گہراؤ والا عمل نہیں کرنا ہے آپ نے توڑ پھوڑ والا عمل نہیں کرنا ہے کاز کو بتنا عمل نہیں کرنا ہے توجہ ہے اس کراچی کا الحمدللہ لکھانی صاحب اور ہم دوستوں نے کئی احتجاج کیے لیکن کوئی وطا نہیں سکتا کہ کوئی ایک پیر بھی ہلا ہو ہمارے بزرگوں کا ترضی علماء شاہت و رب القادری رحمہ اللہ ایک عرصے تک کراچی کو اسمالتے رہے ہیں دیگر ہمارے دوست بزرگ استازوں نے تو سنیوں کا یہ کام ہی نہیں آپ نے اپنے کاز پر نظر رکھنا آپ کی جیت یہ ہے کہ آپ ایسے ہی رہ کر اپنی آواز کو برند کریں یہ دکانیں جو کھلی ہوئی یہ ہمارے بھائیوں کی ہے یہ سب عاشق رسول ہیں یہ خطم نبوت کے ماننے والے اگر کسی نے رسک حلال کیلئے دکان کھولا یا کسی اپنے بچی کی دوائی کے لئے کوئی جا رہا ہے اسپطال کھولے ہوئے ہیں دودھ کی دکان کھولی چائی کی دکان کھولی کوئی آ کر بیٹھا ہے تو اس سے کوئی بیدب نہیں ہوتا وہ اپنا فکری احتجاج وہاں نوٹ کر آ رہا ہے آپ اپنا احتجاج یہاں نوٹ کر آ رہے ہیں تو یہ ملک ہمارا ہے یہاں کی املاکوں کے محافظ ہم ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم منتشیر ہو جاؤ اور یعنی باوری آدمی کی طرح کبھی ادھر پتھر مارو ادھر پتھر مارو اس سے نقصان چون دیکھئے سٹیج یہ سٹیج ہے نا اگر اسٹیج نہیں ہوتا تو یہ سارے علماء اس پر بیٹھ پاتے خدا نہ کرے اگر گانے بجانے کا اسٹیج ہو تو اس پر کوئی لاد بھی مارے تو کوئی خوش نہیں پوچھتا لیکن اس پر حضور کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سے کوئی پھول بھی تو رہے گا تو سارا مجمع کھڑا ہو جائے کیوں یہ سٹیج کی قدر ذکر کی وجہ سے تو پاکستان ختم نبوت کا اسٹیج ہے توجہ ہے آپ کی اس کے دروبان اس کی فضاء اس کی ہر شیئے کی حفاظت ایسی ہے جیسے اس ملا شریف کے سٹیج کو آپ سجاتے ہیں ملک شام کے حالات کو دیکھو سنیو ملک کی قدر کرو اللہ اکبر شام کے کیا حالات چل رہے ہیں اللہ رحم فرمائے اور حالات کو بہتر فرمائے یمن کو دیکھیں عراق کو دیکھیں مغداد معلم ابی دو دن پہلے جو دھمارہ ہو اللہ عزو باللہ کتنے لوگ اس میں سائبار ایمان شہید ہوئے توجہ ہے آپ کی اپنے ملک کی قدر کریں یہ ملک ابے جب سٹیج ہوگا تو بات کرو گے نا توجہ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ملک کتنی بڑی نعمت ہے سیاستدانوں نے گوروں کی چکر میں آ کر کیا یہ ملک تھا نا کہ ناک تلے چنے چبوا کا دوبارہ لکھوایا گیا بولو نا سبحان اللہ آج دیکھیں یہ وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے دو بجرے ہوں گے دیڑ بجرے ہوں گے دیکھئے یہ تھاٹا مارتا سمندر ہے الحمدللہ کراچی خدا تجھے عباد رکھے آلہ حضرت نے کیا فرماتا ہے مدینہ کے خطے خدا تجھے تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے بانے اسی زمین پر میں کہتا ہوں پاکستان کے خطے خدا تجھ کو رکھے نامو سے رسالت اور ختم نبوت کے محافظوں کو ٹھہرانے بانے پاکستان پاکستان اور ربوے سننے پھر ایک دفعہ پاکستان تمہارے ہاتھ کیوں نیچے ہیں میرے کہ کیوں کہ تم شہدی میں آئے ہو ہاتھ اٹھا کر بولا پاکستان غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جہارہ اس کے مصطفیٰ میرے بزرگو رسول کریم سے محبت اس لئے لازم کہ ان کا حق زیادہ ماں کی چادر کا عدب اس لئے کہ اس کا حق زیادہ ماں کی نسمت کا عدب اس لئے کہ اس کا حق زیادہ رسول اللہ تو تمام حقوق میں سب سے بڑے ہیں آپ کے وہ اوصاف وہ اوصاف جو آپ کا اصل تعرف ہے اس کے لئے تو امت کٹ مری اور اس کے لئے جینا ہی حقوق کی پانزداری ہے تقریر ختم کر رہا ہوں توجہ سے سنیے قیامت کے دن کئی لوگوں کو پھندے لگیں گے اور کئی ایسی فٹ پات پر چلنے والے جنت اللہیر میں پہنچیں گے اگلا بولے گا ابے میں پڑتا لکھتا رہا میرے کو تو بندہ لگ گیا ابے یہ تو پان کھا کے فٹ پات پر گزر رہا تھا اس کو جنت کیسے مل گئی وہ کہہ گا ملہ جی فٹ پات کی وجہ سے جنت نہیں ملی فٹ پات پر بھی تھا تھا تو یہ بھی کہہ یہی کہہ رہا تھا میں فٹ پات پر تھا تب بھی میرے دل میں شک نہیں ہوا میں وہاں جھوپڑے میں رہ کر بھی یہی بات کرتا تھا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں آت اٹھا کر کہو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اور ربوے کے بڑھوے سنا اے جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی جیسے میرے آقا تاجداری خند میں نبو ہوا تاجداری خند میں نبو ہوا غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جو ہون عشق مصطفیٰ اللہ رب العالمین جل وعلا بزمِ انجم انجمان غلامانِ مصطفیٰ لے اختبار سندھی ہوتل جامعہ مسجد نور الحرم کو بہت برکت اعتاق فرمائے اور زیر سرپرستی میرے بھائی مفتی اہل سنت حضرتِ اللامہ مولانا قبلہ مفسرِ قرآن مفتی قرآن دستقیم صاحب مدداللہ ظلہو میرے بھائی جناب حضرتِ قبلہ صوفیِ ملت صوفی حسین لاکھانی صاحب قبلہ مدداللہ ظلہو سید السادہ سید جاوش شاہ صاحب تمام محلے والے اور میرے سارے لیاقتباد والوں کو ہاتھ اٹھا کے سلام ہے سارے سندھی ہوتل والوں کو سلام ہے اب اسی طرح مجموع ہوگا اور سرگار سے ملنے جائیں گے شفاعت کے لئے انشاءاللہ اور انشاءاللہ کاش معشر میں جب ان کی آمد ہو لاکھانی صاحب کسی نے کسی پوچھا جنت اب میں نے کہا مجھے کیا پتا جنت کیسی ہوگی جب میدان معشر میں مجھ جیسے بیکار اور گھٹی آدمی کو یہ پتا چلے گا کہ میرے آقا آ رہے ہیں میں نے کہا اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہوگی اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہوگی جب کانوں میں یہ آباز آئے گی نہ گھبراؤ گناہگاروں نہ گھبراؤ گناہگاروں آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا جن کے کاندے پہ کملی ہے کالی بولیے سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ اسی کو میرے امام نے کہا سنی ہو لائن میں لگے رہو لائن بالکل ٹھیک پکڑی تم نے بس دروازہ کھلنے والا دیکھو بہت ٹائم سے تم لائن میں لگے ہو ہٹنا نہیں سیدھی سڑک یہ شہر شفاہ تمہیں کرکی ہے ابے راستہ صحیح پکڑا ہے سننی تُنے ہلنا نہیں وہ بھلے کہ میری سننے سننے کے لئے کوئی بچاؤ تو تیری سنے نا آپ تو سب مل گیاں سن کر کرنا کیا ہے سیدھی سڑک یہ شہر شفاہت نگر کی ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں حرزہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام تاجدار ختم ربو و زندہ باد و آخر دعوان الحمدللہ ربنا